اسلام علیکم ویوبرز آپ دیکھ رہے ہیں فریعہ ریاض آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت زبردست قسم کی ٹرک میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بین بنانے کا طریقہ جن لوگ کے لیے پرابلم ہیں جن لوگ کو انچس ٹیپ سے بہت کنفیوزن ہوئی ہیں بہت ساری لڑکیوں نے مجھے میسیج کر کے بتایا بھی ہے کہ ہماری کی پرابلم سالف نہیں ہو رہی تو ان کے لیے ایک آسان میتھر آج لے کر آئی ہوں اس طریقی مدد سے آپ اپنے بین کی شیپ بنائیں کس طرح بنانی ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ لائک کرنا مد بھولیں تو یہاں پہ میں بکرم لے آئی ہوں اب موسم ایسا ہے درمیان کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ بند گلے بھی اگر پہننا چاہیں بین والے گلے بھی پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں تو اس لئے اب آپ سیکھیں بین اس طریقی مدد سے بین کی شیپ بنانا اور بے شمار بین والے گلے تیار کریں دراصل یہ ٹرک میں نے خود کہیں سے دیکھی ہے اور دیکھنے کے بعد مجھے بہت اٹریکٹیو لگی تو جب میں نے اس کو ٹرائے کیا جب پہلے سارا امپلیمنٹ کیا خود اس پر پریکٹیس کی جب کی میں نے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ کو بھی اس چیز سے آسانی ہو سکے بکرم کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے آپ نے بھی ایک سٹریٹ لائن لگانی ہے کیونکہ فری ہینڈ آپ جتنا مرضی کٹنگ کریں یہ بکرم آپ کا تھوڑا بہتنا کرو میں ہی آئے گا سیدھی لائن لگانے کے بعد آپ کو ایک دو پوائنٹس ویسے ہی نوڈ آن کرنے ہیں کیونکہ ہمیں سائز بھی تو منٹین کرنا ہے جو شیپ ہے اس کی آسانی کے لئے آج میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتا رہی ہوں تو جو سائز منٹین کرنا ہے اس کے لئے تین انچ کا آپ کو ایک سیدھا نشان لگانا ہے بکرم کی بند سائٹ سے لے کے یہاں تک تین انچ کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے all over جو نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے آٹھ انچ کا ہمارے پاس نشان لگ گئے اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ شیپ دینی ہے اور جن لوگ کی پریکٹس نہیں ہے ان کے لئے یہ کافی مشکل کام ہے تو اب یہاں پہ استری کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ خود بھی دیکھیں اور جس بندے جہاں سے میں نے یہ ٹیکنیک دیکھی ہے اس بندے کا بھی دیکھیں دماغ کتنا چلا ہے کہ اس نے کتنی آسانی کی ہے کہ آپ اس استری کی شیپ دیکھیں کتنی اچھی کرد میں آئی بھی ہے اگر ہم استری کو use کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی شیپ دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمیں یہاں سے اس کو اور اس کو بلکل برابر رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور دوسری طرف آپ نے استری کا یہ جو کرو ہے یہاں پہ آپ نے اس نشان پہ رکھنا ہے کیونکہ ہمیں یہ ویلی straight line ہی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ یہ کرو کتنا زبردست ہے کہ اگر میں آپ کو اس کا size بتاتی چلوں تو size بھی اس کا وہی آ رہا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تقریباً سوا دو انچ یہ دیکھیں آپ size بھی اس کا بلکل perfect آ رہا ہے اب آپ نے اس کے ساتھ اپنی shape set کرنا ہے یہاں تک آپ نے اپنی shape set کر لی لیکن جو آپ کا band کا اگلا مطلب front ہوتا ہے جو start ہوتی ہیں اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو fold کر کے بتاتی ہوں اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے اس طریقے کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا یہ corner trace کر لینا ہے جیسے کہ اس کی shape ہے نا یہ آپ نے trace کر لینا ہے tracing ہماری ہو چکے ہم اس طریقے اٹھاتے ہیں اب ہمیں جیسے کہ band چاہیے ایک inch کا یا آدھے inch کا یا پونے ایک inch کا میں فیلحال ایک inch کے نشان لگاؤں گی تو آپ نے بس اب اتنے اتنے نشان لگانے ہیں ایک ایک inch کا نشان لگاتے ہوئے آپ نے ساری طرف جانا ہے یہی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ band کی کتنی کوئی خوبصورت shape بنی ہے آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں آپ کو بار بار trace کرنے کی ضرورت نہیں پاڑی بار بار آپ کو shape دینے کی ضرورت نہیں پاڑی ہے تو اب میں آپ کو cutting بھی کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی cutting کے بعد بھی آپ اس کی shape چیک کریں کس قدر خوبصورت آئی ہے اس کی shape بلکل perfect band کی shape بنی آئی ہے تو اس لیے اب آپ لوگ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو اسی مدد سے اس طریقی مدد سے shape دیں اور بنائیں اپنے کپڑوں پر اچھے اچھے band گلے یہ دیکھیں جیسی shape ہمیں چاہیے ہوتی ہے بجائے آپ کے ایک ایک نشان لگائیں اوپر کی طرف نیچے کی طرف shape بنانے کے لیے اتنی محنت کریں تو اب اس محنت کو آپ نے اس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے یہ اس کا curve ہے جو کہ آپ کے band بنانے میں بہت زیادہ مدد دے گا یہ دیکھیں جی کتنی اچھی shape بیٹھی ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کے اوپر بھی اس کو لگا کے بھی بتا دیتی ہوں بیک سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست بیٹھا ہے اور یہ shape کتنی خوبصورت آئی ہے ابھی دیں مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ